بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جیسا ہماری یوٹیوب فیملی حمیدہ آپ سب ٹھیک ہوگے جی میری خیلیہ سکن جہاں بھی رہیں خوش رہیں آباد رہیں تو آج کا بلوک کرتے ہیں شروع ابھی میں اٹھی ہوں کیونکہ بچے جو ہے نا آج سکول ہوں گے بچے جو ہے آج چھوٹی کی ایک پیپر ہے چھوٹی ایک پیپر ہے تو رات میں ہم لیٹس ہو رہے ہیں تو ابھی میں اٹھی ہوں تو یہاں جی زینب اٹھ گئی ہے زینب کا جو ہے نا زینب جی دیکھ رہی ہے کارٹون تو اور کیا نام میں آج کرنے لگے ہم لوگ فریج صاف فریج بہت گندا ہوا ہوا تھا بڑی اس سے جو ہے نا بعد ہم نے فریج کو صاف نہیں کیا یہ دیکھیں فریج کی حالت فریج کا کیا حال ہوا روز آج کل آج کل یہ جو ہے نا شانہ مجھے کہہ رہی تھی یہ مجھے کہہ رہی تھی کہ میں آگ ساف کر دوں گی کل ساف کر دوں گی میں بھی اسی انتظار میں بیٹھی رہی ہوں تو ابھی یہ جو ہے نا اس کی پلیڈ ہوش کر رہی ہے تو بس ابھی شروع کرتے ہیں اس کا کام تو باقی دو بچے جو ہیں وہ اوپر سوئے ہوئے ہیں ہس بین اندر سوئے ہوئے ہیں دوسرے بچے جو ہیں اوپر والے رومز میں سوئے ہوئے ہیں اور تو یہ جی آگئے ہیں بالاچ صاحب اٹھ کے اوپر سے یہ بھی اٹھ گئے ہیں دو بندے ہمارے گھر میں اٹھ گئے ہیں اور دو بندے ابھی دو سوئے ہوئے ہیں میں بھی اٹھ گئی ہوں تین ہوگئے نا فریج تو مجھے یہ کہہ کے گئی تھی آپ نے صبح صبح بند کر دینا تو فریج میں نے مجھے یاد دی رہا بند کرنا تو ابھی آکے جو ہے نا نے خود ہی بند کیا آپ دیکھتے ہیں یہ برف وغیرہ یہ کیسے ساری پھگلتی ہے کیا ہوتا ہے کیسے کرتی ہیں یہ کہہ رہی ہیں کہ نمک پھینکیں گی اس کے اوپر یہ اٹھ گئے ہیں آبیس صاحب تو ان کو صبح اٹھتے ہی پہلی پرشانی یہ ہی ہوتی ہے کہ میں اپنا موبائل فورن سے چیک کر لوں یہ تو ابھی اپنا موبائل کے ساتھ لگ دی ہیں تقریباً ساری بندے اٹھ گئے ہیں گھر کی آپ مجھے چاہیئے کہ میں ناشتہ بنانا شروع کر دوں سب کے لئے اور آپ کے ساتھ ساتھ بات چیز بھی کرتی رہوں گے یہاں پہ فریچ کے سارے پرطن نیچے والے نکل گئے ہیں وہ ادھر سارے ووش ہو گئے ہیں یہ ووش ہو کے درد بھی ہیں میں یہاں پہ اپنا ناشتہ بنانے لگ گئے ہیں چیزیں دھنا نمیسے بھی نکال دیں ہیں چلے اچھا ہے کہ موسم جو ہے نا وہ ٹھنڈا ہو گئے ہیں اب چیزیں جو ہے آٹا وغیرہ خمیر نہیں ہوگا دودھ نہیں حراب ہوگا سالن نہیں حراب ہوگا اپنا ناشتہ اور ساتھ ساتھ آپ سے بات چیز کرتی ہوں اچھا جی یہ مجھے کہہ رہی ہیں شانو جی کہ آپ فریچ کے اندر نمک پھینکیں اس سے برف پگلتی ہے چلے آپ دیکھتے ہیں میں فریچ کے اندر نمک پھینک رہی ہوں تو دیکھتے ہیں کتنی برف پگلتی ہے ان کے تجربے پہ جو ہے نا میں کام کر رہی ہیں یہاں ہو گئی ہے ہماری چائے تیار تو ابھی میں ڈالنے لگی ہوں یہاں پہ پراتھا دیکھتے ہیں پراتھا بچے بھی اٹھ گئے ہیں میں نے کہا چلو ناشتاشتہ کر لیں ہم لوگ پھر جو ہے نا باقی تھے ہیں ہماری چلو ناشتہ ہیں یہ دیکھیں پراتھا میرا آپ دیکھیں پہلا پھر تو تھوڑا پھرت گیا تھا آج ماشاءاللہ ہماری تین دن سے گیس بھی اتنی اچھی آ رہی ہے ورنہ جو ہے نا گیس ہی نہیں آتی ہمارے ایرے میں جی تو اب یہ دیکھیں پراتھے کی شکل اتنا ماشاءاللہ اچھا ریڈی ریڈیش بنائے یہ ہمارے دیا تو ایک پراتھا بھی بس تاوے پر پڑا ہوئے ابھی یہ جو ہے نا سالن ہے سالن میں گرم کر لیتی ہے حالو کی ماں میں نے بنایا تھا کہ آج تو ابھی اٹھیں یہ ناشتہ کریں تو ابھی اٹھیں پراتھا لاسٹ رہے کے یہ بنا لوں بچوں کو ناشتہ دوں پھر آگے نیچے والا فریج کا جو وہ ایری ہے نا وہ ہو گیا ساف اتنے اچھے طریقے سے ابھی اوپر والا رہتا ہے ناشتہ ہم لوگوں نے کر لیا ہے تو بائے فریج بھی تقریبا تقریبا ساف ہو گیا ابھی میں سوچ رہی ہوں کہ میں نے رہا تھا لیکن میں کہ رہی ہوں کہ میں کوفی فیشل کر رہی ہوں میں فیشل کر کے ساسا ساب کو بتاتی ہوں کہ کیسے میں کوفی فیشل گھر پر ہی کر کیوں میں جو اینا کیار کر رہی تھی اس میرے لیے اتنا بھی کافی ہے ایک چمچ میں نے کوفی لے لیے ابھی کلیزنگ کرنی ہے کیونکہ میرا فیس جو ایلن ڈرائی ہے تو اس کے لئے جو ایلن ڈرائی ہے یہی دن یہ تھی اچھا جی یہ میرا کافی پیک تیار ہو گئے اس میں میں نے دنیا ایڈ کی ہے اور صرف کافی ایڈ کی ہے ایک چمچ اور میں یہ دیکھیں تو میں ابھی جو اینا اس کو میں نے کہا لوں اس کے بعد سکرپ جو اینا وہ بنا ہوں میں یہ پہلا سٹیپ ہے اس کا یہ دیکھیں اچھی طرح گردن پہ بھی مساج آپ لوگوں نے کرنی ہے یہ دیکھیں اچھے یہ ڈیچی اس کے بعد دس مینٹ کلیسنگ کر رہے ہیں دو دین مینٹ کے لئے رگا رہے لے دیں پھر اس کے بعد آپ پہ سے پہلے خوش کر لیں پھر اس کے بعد اگلا سٹیپ شروع ہو جائے گا اچھا جی اس نے ہی بچ کی ہوں ایسا ہے کہ میں نے اس کی اندر ایڈ کر لیتا ہوں یہ کوفی اور دین کو بھی ہم نے نہیں ڈالیا دین کو تو ساعد پکڑا اچھا جی اچھا جی اچھا جی اب یہ ایک چمچ اس میں چاول کا آٹا میں ڈال دیا یہ سکرب ہو گیا ہمارا اور اس کے بعد اس کے اندر ایسا کسی میں ویٹامین کی کا انسول ڈال دیتی اور توڑا سا اس کے اندر میں ڈالوں گی وارٹ کی جو ایڈا اتنی ڈالوں گی جس پر جو ایڈا یہ ہو جائے میکس ہو جائے سکرا پڑ جائے نہ زیادہ گڑا ہو اور نہ ہی زیادہ تکلہ ہو کے سکن پہ لگے ہی نا میرے لیے تو اپنا بہت ہے یہ ہے سلو متے سلو موشن میں جو ایڈا 10-15 منٹ آپ کیلزیں کریں سکرپ کریں سکرپ کے بعد جو ایڈا پانی پانی سمود ہو جئے لیکن یاد رکھیں کہ آہستہ 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 اس کے بعد ہمارا دوسرا سٹپ تھا تکریبا پانی 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 ہوجود ہے دوسرا سٹپ کمپلیٹ اب میں تیسا سٹپ کرنے لگی ہوں ابھی میں فیس پیک بنانے لگی ہوں اور یہ دیکھیں ایک چمچ میں نے کافی ڈال دی ہے ابھی اس میں ایک چمچ میں نے بیسن ڈال دی ہے اور اب میں اس میں دودھ اٹھ کروں گی جو بس میری فیس پیک بن جائے اس میں ہلکے ہاتھوں سے کروں گی پہلے کلنزن پھر اس کو اپنے فیس پیک لگا رہے نہیں دوں گی جب تک یہ تھوڑا ڈرائی نہیں ہو جاتا اچھا جی یہ میں نے فیس پیک لگا لیا ہے اب میں تھوڑی سی کلنزن کر کے نا تو پھر اس کے بعد اس کو تھوڑا سا ڈرائی ہونے کے لیے چھوڑ دوں گی پھر میں تھنڈے پانی سے دھون گی اور ہمارا فیشل جو ہے کمپلیٹ اتنا سیمپل سا ہے اور اتنا ٹائم بھی نہیں لگتا اب میں اس کو واش کرنے لگی ہوں پھر واش کر کے آپ کو دکھاتے ہوں یہ دیکھیں جی میرا فیشل ہو گیا کمپلیٹ یہ ریزنٹ آپ کے سامنے ہوئی ہی جو ہے نا کریم لگا دیں جس سے آپ کا فیس بے شک آپ روز ہوتر لگا لیں کچھ بھی لگا سکتی ہیں اچھا جی یہاں پہ ہو گیا ہمارا فریج بھی ساف یہ دیکھیں یہ ہو گیا اندر سے بھی دکھاتی ہوں آپ کو فریج وغیرہ یہ جی شانوں نے جو ساف کی ہے نا نمک ڈلوایا ہے اس سے ہمارا فریج جو ہے نا بہت جلدی برف پگل گئی تھی تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت بہت اچھا ساف ستھرا ہو گیا دیکھیں بلکل نیٹ اور کلین ہو گیا کب سے بڑی عید کے بعد ہم نے ساف ہی نہیں کیا تھا اس کو امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ ہمارے چینل کا سسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں بل آئیکن کو بھی دبائیں اور اللہ حافظ ملتا کریں سے سفر میں